ہلو فرنس ویلکم ٹو گارگی کلاسز ڈیٹ آج کی 31 دسمبر 2020 دیکھ لیتا ہے امپورٹنٹ آرٹیکل جو آج ہم ڈسکس کریں گے انڈیان ایکسپرس کے ایڈیٹوریل اور آئیڈیا پیچ سے ہیں دیکھو فرسٹ آرٹیکل ہے دیٹس آباوٹ انڈیو پروسس ڈلی پولیس نے ابھی ایک وکیل ہے جن کے یہاں پر ریڈ مار رہی تھی ویسے تو دو وکیلوں کے یہاں پر مار رہی تھی پر ان میں سے ایک وکیل جن کا نام محمود پرشا ان کے یہاں پر اٹیک کیا ہے جو ایک طریق سے ریڈ ماری گئی تو ایک پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے جو ہمیں دیکھنے کی بات کی اس پورے بیچ والے پیراغراف میں تو اس پورا سینیریو کیا بنا کس طریقے سے انویسٹیگیشن کی گئی وکیلوں کے یہاں پر اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے تو وہ تو ہمارے لیے اتنا کام کا ہے نہیں پر پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ دیموکرٹک کنٹری میں کیا ہمارے پاس میں رائٹس آویلیبل ہیں کہ کس طریقے سے کورٹ میں کرمینل پروسیڈنگز اگر ہو رہی ہے تو ایک جو اکیوزڈ ہے یا پھر ایک ویٹنس ہے اس کو کتنی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے ہمارے یہاں پر اور کتنا یہاں پر ہمارے کانسٹیٹوشن نے یہ چیز انویساز کر رکھی ہے تو ایک تو اس آرٹیکل کے کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دوسرا اگر دیکھیں اسی پیس پہ تو یہ رجنی گانٹ یہ ہمارے کام کا آرٹیکل نہیں ہے کیونکہ یہ پولٹیکس منٹر ہونے والے تھے ساؤدھ انڈین فلم سٹار رجنی گانٹ بٹ ان کو وہی بات ہے کہ انہوں نے منع کر دیا پولٹیکس منٹر ہونے سے یہ نیچے والا آرٹیکل بھی ہمارے کام کا نہیں ہے اور یہ والا آرٹیکل بھی ہمارے کام کا نہیں ہے فیشن فر آل ایسے کر کے ہم بات کریں گے پھر یہ آرٹیکل بڑا اچھا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے جس سے کی جو گروت ایکچول میں پری کووڈ ایرا میں ہوا کرتی تھی اس کو بھی اگر ہم گین کریں تو کتنی محنت اور کرنے کی ضرورت ہے سرکار کو اور کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ایک تو اس کے کچھ پوائنٹس اور ایک یہ پورا ڈیٹیل میں یہ دو آرٹیکل تو ایڈیٹوریل پیج سے ڈسکس کریں گے پھر اگر آئیڈیا پیج پہ ہم پہنچیں تو یہ دونوں آرٹیکلز ہمارے کام کے نہیں ہیں یہ بالکل بھی کام کا نہیں ہے اس والے آرٹیکل میں آپ دیکھو گے تو کچھ ایکسٹریم ورڈز یوز کی ہوئے ہیں وہ شاید ہمارے لیے شاید کیا فیکچولی ہمارے لیے کام کے نہیں ہیں بہت ہاں یہاں پر کچھ چیزیں کام کی ہیں دیکھو ایک تو یہ اسی ایسٹی پریونشن ایکٹ کے بارے میں بڑھ سکتے ہیں آپ تھوڑا اور ایک پروٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکچول آفنس پوکسو ایکٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے بھیما کورے گاؤں والا جو ایشو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بھیما کورے گاؤں والا ایشو یہ تین جو پوائنٹس ہیں یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ان کے بارے میں آپ گوگل کر کے ایک بار پڑھ سکتے ہو ان کے لیے نوٹس بنا سکتے ہو باقی یہ بالکل بھی کام کا آرٹیکل نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ رسس بی جے پی ہندو توا وہ ہمارے آنسر رائٹنگ میں کبھی کام آئی نہیں سکتے اوکے تو اس طریقے سے ہم اس پیج پر جو ڈسکس کریں گے وہ ہے یہ والا آرٹیکل کہ کس طریقے سے فارمرز کا جو پروٹس سل رہا ہے اس میں مہاتمہ گاندی کی ریلیونس بنی ہوئی ہے بڑا شاندار آرٹیکل ہے یہ دیکھیں گے تو اس طریقے سے سٹارٹ کرتا ہے ویڈیو کو پورا ڈیٹیل میں فرسٹ آرٹیکل ہے جو ہے انڈیو پروسس کے بارے میں دیکھو ابھی ڈیلی پولیس کی ایک سپیشل سیل نے ایک انویسٹگیشن ایک سرچ کیری آؤٹ کیا ہے دو لائیرز کے آفیسز میں جن میں آپ ایک دیکھو گے ایک کا نام ہے محسود پرشا جن کا جو کام کیا ہے وہ کریمینل لائیر ہیں تو آپ دیکھو گے کہ دلی میں فروری میں جو شاہین باگ کے جو رائیٹس ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ان کے کیسز کو مطلب جو بھی اکیوزد ہیں ان کے کیسز کو ڈیفینڈ کرنے والے یہ وکیل ہیں ٹھیک ہے تو اسی کیسز کے مددے میں کہیں نہ کہیں یہ پورا کا پورا ابھی ایشو ہائیلائٹ ہوئے جس میں انویسٹگیشن دیلی پولیس کو الاؤ کیا گیا ہے کوٹ کے دوارا تو یہاں پر جو کوششن ہے نا وہ بہت سارے ہائیلائٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پہلا تو یہ سٹیٹ کی ڈیوٹی ہے نا یہ ہے کی نہیں کہ سٹیٹ کو یہ چیز دیفنیٹلی کرنا ہی چاہیے کہ جہاں پر ہم کونسٹیٹیوشنال ڈیموگریسی گھنڈر میں جی رہے ہیں تو وہ فنڈامینٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے اپ ہیلڈ کرے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجوال کو اتنی فریڈم تو ملے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے مطلب چاہے وہ سٹیٹ کے اگینسٹ میں ہو وہ چاہے کوئی دوسرا انڈیویجوال ہو وہ چاہے اور کام کونسا ہو رہا ہے تو انشور ڈیو پروسس ان کریمینل ٹرائل کریمینل ٹرائلز کے اندر تو شاہین باغ کا یہ کیس ہے جس مدد میں سارا کا سارا ایشو چل رہا ہے پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ ابھی تک کیا ہو چکا ہے کیا نہیں ہوا تو یہ کیس تو ہمارے اتنا کام کا ہے نہیں اس میں کیونکہ ادھر ویٹنیس کبھی ایک مطلب چینج ہو رہے ہیں اور آسم میٹر کو سمجھنے کے لیے باقی پھر آگے ہمارے جو کام کی بات آتی ہے وہ یہ کہ دیکھو ڈیو پروسس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے تو اس بندے کو پروپرلی سنا جائے نمبر ون دوسرا اگر جسٹس کا پروسس چل رہا ہے تو وہ فیرلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے ایسا نہیں بائیسنس آ جائے وہاں پہ ٹھیک ہے اور جیسے کرمینل جسٹس سسٹم کے ہم بات بھی کریں کمی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے تو ویٹنس کبھی ہوسٹائل ہو جاتے ہیں تو کبھی ویٹنس کے لیے پریشانی بھی ہو جاتی ہے وہاں پر تو ویٹنس پروٹیکشن فریم ورک اگر جہاں پر ویک آنا جیسے انڈیا میں ہمارے ہاں پر ویٹنس پروٹیکشن اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جو چیز نا تب جا کر کے کہیں نہ کہیں کیسز اولٹ سولٹ ہوتے جاتے ہیں ریجن کیا ہوتا ہے کہ جو لائر اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے تو وہ ایسے ویٹنسز لے کر کیا آتا ہے جو بڑے اگرسیو موڈ میں سامنے والے کو حرص کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس لائر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سٹرونگ بنتے چلے جاتے ہیں ایموشنل ایک طریقے جو فائٹ ہو جاتی ہے فیکٹس کی بجائے بٹ وہ ہی ہے کہ جوڈی شیری کا کام تو کیا ہے فیکٹس کے بیسز پہ ایویڈنس کے بیسز پہ ججمنٹ دینا ہوتا ہے بٹ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے جب کوٹ میں اس طریقے کے کیسز چل رہے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہر ایک انڈیویجول کی جو فریڈم ہے کہ وہ اپنے خود کے رائٹس کو فنڈامنٹل رائٹس کو وہ اپھولڈ کر سکے وہ پروٹیکٹیڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے باقی چاہے کوئی بھی ایشیو ہو وہ دھرے دھرے میٹر سورٹڈ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آرٹیکل دیکھتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل ہے The Growth We Deserve یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے نوشاد فاپس کے دوارہ دیکھو دو ہزار بیس جانے والا ہے انڈیا نے ورلڈ میں سب سے زیادہ کڑک لوگ ڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد میں ہماری ایکونومی بلکل سے رک گئی آج ایک کروڑ سے زیادہ انفیکشن کیسز تو انڈیا میں ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھو گے یوکے میں ایک اور سٹرین آ گیا ہے کوویڈ نائنٹین کا اور سبھی چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا دو ہزار اکیس اچھا ہونے والا ہے یہ کچھ سوال ہے ٹھیک ہے تو بات ہی آجتی ہے کہ دیکھو ایکونومی نے کچھ نہ کچھ ریکاوری شو کی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیرزن میں تھوڑا سا ڈائیورجنس بھی دیکھا گیا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں فارمشورٹیکلز کی بات کریں یا پھر کیمیکلز کی بات کریں تو وہ تھوڑی سی گروتھ ریجسٹر کر رہے ہیں تو جو فاسٹ مومنگ کنجومر گوڈز ہیں ایف ایم سی جیز ہیں وہ بھی ہمارے پچھلے سال کا جو لیول تھا وہاں تک پہنچ چکے ہیں اور جب پرابلم تھوڑا سا دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وائی ٹی ڈی جو نمبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں وائی ٹی ڈی کا مطلب ہو گیا ہے ایئر ٹو ڈیٹ ایئر ٹو ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی فنانچل ایئر لے لو جو ہمارا فرسٹ اپریل سے شروع ہوتا ہے یا ہم لے سکتے ہیں فرسٹ جنوری کسی بھی ایئر کی ٹھیک ہے تو اس ڈیٹ سے لے کر کہ آج تک جو آج ہے ہم اکتیس دسمبر کا جو ایڈیٹوریل ڈسکس کر رہے ہیں تب تک تب تک کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی لائگنگ ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سال کی شروعات میں جو تھا وہ آج ہم اچیو کر پائے ہیں پھر بھی کچھ ہے سیکٹر جہاں پر تھوڑا سا ریکاوری دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ٹو ویلرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ہلکا فلکا سا سٹیگنٹ فارم میں دکھائی دے رہے ہیں کنسٹرکشن ایکویپمنٹ یہ بات کریں چاہے وہ ایکسکیویٹرز ہو جائے سے جس کو جیسی بھی آپ بولتے ہو وہ بھی ریکاوری دکھا رہا ہے تو دوسری طرف آپ دیکھو گے تو اس طریقے سے تیسرے منت کی سیلز لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ تھوڑا سو شورٹرم ہمارے بلکل کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بات آ جاتی ہے کہ جو ابھی تک کونسی انڈسٹری ابھی بھی کئی نگیں مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے تو بھئی وہی بات آگئے ٹریول ٹیوریزم ہوتل ریال اسٹیٹ کنسٹرکشن یہ ریٹیل یہ کئی نگیں ابھی بھی پرابلم کا سامنا کر رہی ہے جو کہ آپ دیکھتے ہو ہائی سیلیریڈ ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرتی ہے سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ ہی نہیں سیکٹرز میں آتا ہے سرویس سیکٹر میں اور دیکھیں تو آنے والے ٹائم پہ تھوڑا سا ریکووری دیکھی جائے گی تو باؤنس بیک ہوگی ریکووری مطلب باؤنس بیک ہوگی ہماری ایکونومی بٹو ڈپینڈ کس پہ کرے گا بیس ایفیکٹ بیس ایفیکٹ کا مطلب کہ آپ نے دو ہزار بیس میں ساڑھے سات پرسنٹ کی گروت ریجسٹر کی مائنس میں ٹھیک ہے فالو ہوا نا مائنس میں اوورول ٹھیک ایوریج جب نکالا آپ کے جو جتنے بھی کوارٹرز ہیں ان کی تینوں کے تینوں کوارٹرز کی پورے سال میں دو ہزار بیس اکیس فائنانچل ایر میں بٹو آپ نے دیکھا کہ دو ہزار اکیس بائیس کا جو فائنانچل ایر ہے اس میں آپ نے ریکووری گین کی مان لو پانچ پرسنٹ یا نو پرسنٹ تو آپ کس سے کمپیر کر رہے ہو پریویس ایر سے تو وہ تو آپ نے ساڑھے ساتھ پرسنٹ سے کمپیر کروگے تو وہاں تو بھائی ایک دو پرسنٹ میں بھی پلس میں چلے گئے تو آپ ریکووری اچھی کچھ دکھا دوگے تو وہ تو ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے بیس ایفیکٹ پہ بٹ ریال سینس پہ دیکھیں نا فل ریکووری کا مطلب تو ہم کس کو بولتے ہیں فل ریکووری کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب پری کوویڈ پیریڈ میں ہمارا جو ٹرینڈ چل رہا تھا اسی ٹرینڈ کو ہم ایکانومی میں گین کر لیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے ہمارا جو یہ سال ہے ایک وارٹر شیڈ ائر کی طرح رہے گا جہاں پر پاپولیشن بڑا ایسپیریشنل فارم میں چل رہی تھی مطلب سب کی ایسپیریشن سب کی جو ایک ہوتی ہے نا یہ خواہیشیں بہت زیادہ تھی بٹ پرابلم اب کیا ہے پوسیبیلیٹی بہت کم بنتی جا رہی ہے دیکھو ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ ہم پانچ ٹریلینڈ کی ڈالر ٹریلینڈ ڈالر کی ایکانوم بن جائیں کہ دوزار چوبیس آتے آتے ہیں بٹ اس کے لیے بھی ہمیں بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا تو آلموسٹ یہ جو آئیڈیا ہے that is آلموسٹ dead اب یہ اچھیو کرنا بڑا مشکل ہے according to the writer دوسرا اگر بات کریں کہ ہمیں ہماری جو گروتھ ریٹ چل رہی تھی کہ پانچ پرسینٹ کی گروتھ ریٹ اٹلیسٹ ہم گین کریں تو آنے والے تین سالوں میں لگاتار ہمیں نونو پرسینٹ کی گروتھ ریٹ ریجسٹر کرنی پڑے گی تو جب اتنا کچھ ہمیں کرنا ہے تو دیکھو بھئی شرکار کو تو کچھ الگ سے ہی کرنا پڑے گا تو وہ کیا کیا جا سکتا ہے پہلا تو کام یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ڈیوز ہے نا سرکار کے اوپر جو بل جڑے ہوئے ہیں وہ بلو کو چکا دے اس سے کیا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں پیسہ جائے گا لوگوں کے پاس میں چھوٹی بڑی فارمز ان کے پاس میں اور پھر وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ بنے گی مارکٹ میں تو اس کا اثر پوری فری اکانومی بھی دیکھنے کو ملے گا تو یہ اپنے آپ میں اچھا کام یہاں پہ بتا رہا ہے اور دوسرا جو فسکل سٹیمیلس جو ابھی بولا گیا گورنمنٹ نے جو دینا چاہیے وہ ابھی بھی باقی ہے وہ لگاتار دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا ایکانومی پیسہ ہے گا تو اپنے آپ ہی سرکولیشن ہوگا تو ایکانومی بوسٹ ہوتی جائے گی دوسرا جو فنڈس ابھی پینڈنگ ہیں یا ان کو پہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرو یا پھر جو کمپنیز کو بل دینے ہے لارج اور سمال ان کو پہ کرو یا پھر جو آر بیٹریشن جہاں پر تھا جو بھی جیسے وڈا فون کا ہم نے کیس دیکھا یا پھر ابھی جو لیٹسٹ ابھی ریسنٹلی کیر ان انرجی کا بھی آیا تو ان کے کیسز میں انڈیا کا ہی نہ گئی ہار گئی انڈیا گورنمنٹ تو وہ کیسز ہیں تو ان کیسز کے بھی پیسے جلدی جلدی پے کرے گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیٹس کو جی ایس ٹی کا ڈیو جو چل رہا ہے وہ پے کرے اس میں بول رہا ہے کہ لگ بگ کچھ ٹریلین روپیز ہی مارکٹ میں آئیں گے جو کہ ہماری جی ڈی پی کا لگ بگ ایک پرسنٹ یا کچھ زیادہ مان لو اتنا روپیہ ہی مارکٹ میں آئے گا تو یہ آپ دیکھو گے ایک امیڈیٹ سٹیملس دے گا اکانومی کو تو یہ جو چیز ہے یہ کرنی چاہیے ایک تو سرکار کو دوسرا کیا ہوتا ہے کی پبلک ہیلڈ انفرسٹرکچر جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرے دیکھو کچھ تیاری تو ہو رہی ہے ویکسین کے چلتے بھٹ ہمیں اس سے بھی تھوڑا سا ڈی پر جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو ہیلڈ انفرسٹرکچر بات بھی کرتے ہو شورٹ ٹم میں آپ یہاں پر پیسہ بھی انفیوز کر سکتے ہو اکانومی میں پیسہ ڈال سکتے ہو لیکوڈیٹی بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی کیا ہے دیکھو سیکنڈ ویو آ چکی ہے وائرس کی انڈیا میں تو آئی گئی ہے اور ورلڈ میں تو سیکنڈ تھرڈ الگ الگ سٹرینس بھی آ چکے جن کے بارے میں ہم نے ایکسپلین پیش بھی بہت بار ڈسکس کیا ہے اوورال پوئنٹ کیا جاتا ہے کہ ہیلت انفرسٹرکچر پہ بھی پیسہ خرج کرو جس سے کی وہی بات ہیلت انفرسٹرکچر بھی اچھا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ دیکھو گے تو لوگوں کو جھوچگار بھی ملے گا تو اکانومی میں سٹیمیلس بھی آ جائے گا تیسرا انفرسٹرکچر پروجیکٹ جیسے روڈ پورٹس لوجسٹک ان میں ہمیں جادہ سے جادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہنے کا مطلب جادہ سے جادہ انفرسٹرکچر ڈولپ کرو بات وہی آگئی دیکھو بیس ٹریلین انفرسٹرکچر پروجیکٹ وہ ابھی بھی اٹھکے بڑھے ہیں ان کو جلدی جلدی ختم کریں اس سے کیا ہوگا وہی ریپیٹ بات ایک تو انفرسٹرکچر ڈولپ ہو جائے گا اور دوسرا لوگوں کو روزگار میں لے گا پیسہ آئے گا مارکٹ میں اور اس کی وجہ سے اکانومی کہیں نہ کہیں ریکاوری پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے کہیں نہ کہیں کیا کیا جائے سکتا ہے پبلک پرائیوٹ پروگرامز جو آنا ان کو کہیں نہ کہیں انکریز کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس مگر پیسہ نہیں ہے تو پھر پرائیوٹ سیکٹر کو آگیا آپ بوشٹ کرو ان کو انکریز کرو تو اس کا بھی فائدہ کہیں نہ کہیں اکانومی کو مل جائے گا اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اتنا کچھ ہم نے بہت بات کر لیا تو یہ پیمنٹ کیا کیا کیسے جا سکتا ہے تو رائٹر یہاں پر سیجیشن دے رہے ہیں بولے ایک ہیوز پرائیوٹائیزیشن پروگرام شروع کرو جس میں آپ اپن اپ کرو مارکٹ کو ٹھیک آج دیکھو سٹاک مارکٹ کی بات کرو پبلک سیکٹر سٹاکس ہے نا وہ تو دیکھو لگاتار ڈپریشن کا سکار ہو رہا ہے وہاں تو انویسٹمنٹ آنی رہا جبکہ پرائیوٹ سیکٹر میں لگاتار پیسہ آ رہا ہے تو آپ جتنے بھی ایسٹس ہیں آپ کے پاس میں ان میں جن کو آپ کو وائیبل لگے ان کو سب کو پرائیوٹائیزیشن کے لیے اپن اپ کر دو جس سے ان کی لوگ آئیں گے اور اس میں شیئر میں انویسٹ کریں گے چاہے وہ پی ایس یوز ہوں یا پھر کوئی اور آپ کے پاس میں ایسٹ آویلیبل ہو ٹھیک ہے تو آج کہیں نہ کہیں مطلب یہ ایک آپشن یہ وائیبلیٹی اس چیز کی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی کمپنی جیسے ایئر انڈیا کو اپن اپ کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ کتنے ٹائم بعد میں جا کر کے پھر بعد میں گورنمنٹ نے اپنی جو کنڈیشنز تھی ان کو تھوڑا ریلیکس کیا تب جا کر کے بیڈنگ فائنلائز ہو پائی ہے بٹ جو ٹارگیٹ ہے نا ایکونومی کو ہمیں اچھیو کرانے کا اور جو واقعی میں ہم نے ایک آرٹیکل دیکھا بھی تھا کہ جس میں ڈس انویسٹمنٹ کا ٹارگیٹ تو کچھ لاکھ کروڑ گا تھا جبکہ چھہ جار سمتنگ یا ساڑھے چھہ جار کروڑ روپے کا انڈس انویسٹمنٹ ہو پائیا تھا تو وہ جو ٹارگیٹس ہے وہ بھی ہمیں اچھیو کرنے کی ضرورت ہے اچھا اور یہ ٹائم ایسا ہے جس میں ریفارمز بھی لائے جا سکتے ہیں وہ بات لگ ہے کہ ابھی جیسے ہی اگری کلچر ریفارم لے کر کیا ہے تو کتنا پروٹسٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو رائٹر ایک اچھی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ریفارم ہے ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے ریفارم کو لانے کا جو میتھرڈ ہے وہ میتھرڈ کا ہی نگہیں گڑ بڑھ ہے تو ہمیں ڈیموکرٹک انسٹیٹوشنز کو اپیلڈ کرتے ہوئے ان کے آپریشنز کو دھان میں رکھتے ہوئے ایک کنسسٹنٹ مینر میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے جہاں پر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی آپ کتنا سہج محسوس کر رہے ہو اگر ہم یہ کچھ لارہے ہو تو تو اس سے کیا ہوگا سٹیٹ گورنمنٹ ہو گئی اوپوزیشن پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ بھی ہو گئے یا پھر جو یونین کے جو لوگ ہیں ان لوگ کو بھی کانفیڈنس میں لیا جا سکتا ہے تب جا کر کے یہ ریفارمز ایکچول میں ایفیکٹیو ریزلٹ دے پائیں گے ٹھیک ہے دیکھو پرٹینڈ کرنا کہ ہاں سب صحیح ہو جائے گا کہ صحیح دشا میں جا رہا ہے اس کی بجائے اگر صحیح تائم پر صحیح قدم اٹھائے جائیں گے تب جا کر کے ریکاوری اچھی انشور ہو پائے گی جس کو ہم چاہتے ہیں جو ریکاوری ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آرٹیکل دیکھتے ہیں نیکس آرٹیکل ہے مہاتمہ میسیج ایک بارڈر آرٹیکل لکھا ہوا ہے نندی تیش نلے کے دوارہ دیکھو فروری انیس سو بائیس میں جب چوری چورا کانڈ ہوا تھا جس میں بائیس پولیس مین کو ایک تھانے میں بند کر کے اور اس کا آگ لگا دی گئی تھی اور اس کو جلا دیا گیا تھا تو اس کو بولا گیا تھا کہ ریبیلین جو ہیں وہ اب مطلب راج کے خلاف ودرو ہونے لگ گئے ہیں بریٹش راج کے مہاتمہ گاندی نے اس کو کیا بولا تھا کہ بولے یہ ایک ایسے انڈیکس فنگر ہے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ اگر اس ٹائم پر انڈیا کو انڈیپنڈنس ملتی ہے تو اینار کی آئے گی اینار کی کا مطلب کہ رول آف لو کو کو کوئی فالو نہیں کرنے والا ہے سب اپنی منمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اسی بات کو دیان میں رکھتے ہوئے مہاتمہ گاندی جی نے نون کاؤپریشن مومنٹ جو کہ اپنے آپ میں ایک سیویل ڈیس آبیڈینس مومنٹ تھا اس کو ویڈرو کر لیا تھا کال آف کر دیا تھا مطلب کال آف کیا تھا ٹھیک ہے اور بعد میں پھر پانچ دن تک وہ لگاتار فاسٹ پر بیٹھے تھے کہ میں خود کو پنش کرنا چاہتا ہوں اس وائلنس کے لیے کی شروعات کیا سوچ کیا تھا اور ہوا کچھ اور تو آپ دیکھ سکتے ہو مہاتمہ گاندی نے ہمیشہ سے ایکسپریمنٹ کیا ہے مینس پہ یہ ایتھکس میں کام آنے والا پوائنٹ آپ دھیان رکھنا نا تو ایکسپریمنٹ کیے تھے خود کے ساتھ میں کہ بھئی جو مینس ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی سب سے زیادہ ریلائنٹ کس پہ رہتے ہو اور نون وائلنس کے جبکہ لوگ کس پہ دھیان دیتے ہیں بولا اینڈز پہ یہ چیز بولی جاتی ہے پر مہاتمہ گاندی نے یہ کہا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ مینس اور اینڈز دو لوگ الگ الگ ہوتے ہیں اور اینڈز زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہی مہاتمہ گاندی نے ہمیشہ سے کس کو مانا ہے مینس کو ریزلٹ چاہے کچھ بھی ہو کوئی وہ نہیں ہے اگر آپ مینس پر دھیان رکھو گے تو آپ کا جو اینڈ ہے وہ اٹومیٹک اچھا ہو کل پر سوچیند اندلگر نے بھی ایک کوٹ دیا تھا دھیان ہو تو آپ نے ویڈیو دیکھا ہو کہ اس میں اگر مینس پر آپ کام کرتے ہو اگر آپ پرپیر بھی کر رہے ہو اگزام کے لیے تو دیکھو مینس پر اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کیول مینس پر دھیان دو مینس اپنے آپ اینڈز کا دھیان رکھ لیں گے جبورت ہی نہیں آپ کو اینڈز پر دھیان دینے کی تو پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے مینس اور اینڈز کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے there is no wall of separation ٹھیک ہے پوائنٹ یہاں پہ کیا گیا مینس زیادہ امپورٹنٹ تو نون وائلنس اپنے آپ میں گانتی جی نے ایک کہتے ہیں نا مادھیم کے طور پر سیلیکٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارمرز لگاتار پروٹسٹ کر رہے ہیں ایک ڈیڈ لوگ سا دکھائی دے رہا اور لگتا ہے کہ یہ آنے والے ٹائم پہ بھی کنٹینیو چلتا رہنے والا ہے اور یہ واقعی میں کنسرننگ بھی ہے اور ایک ریفلیکشن والا مومنٹ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کہیں نہ کہیں ایک بلیم گیم بھی چلنا شروع ہو چکا ہے دیکھو ڈیموکریسی کو ضرورت ہے کہ ایک فری اور سیف سپیس پروائیڈ کیا جائے جہاں پر لوگ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکے آرٹیکل نائنٹین ہمیں پتا ہے اور اب بھی ہمیں ایک پرابلم کیا ہے کہ کوئی بھی لیڈرشپ میں ایک بھی ایسا انڈیویجول نہیں ہے جو گاندیہن لیڈرشپ کے آس پاس میں بھی بھٹکتا ہو یا اس کے بارے میں سوچتا ہو تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈر بھی کہیں نہ کہیں گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے یہ کب موقع ملے اور سب میں وائلنس اب کتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ وائلنس آٹ بریک نہ ہو جائے یہ فارمرز کا جو پروٹسٹ ہے دیکھو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بہت سارا ریسٹرینٹ بھی دکھایا ہے اور بہت سارے بیریکیٹس بھی لگائے ہیں ان کو توڑا بھی گیا ہے دوسری طرف آپ دیکھو گے بہت سارے ریپورٹس ایسی آئی ہیں کہ جہاں پر سیل فون کے ٹاورز توڑ دیے گئے ہیں تو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اور پٹنا میں جو پروٹسٹ ہوا تو اس پر لاتھی چارج ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وائلنس آٹ بریک ہونے میں ٹائم نہیں لگ سکتا ایک سیکنڈ لگے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہے سوشیل میڈیا پہ اگر جس طریقے سے چھوٹا سا بھی کمنٹ کو ڈال دیتا ہے تو کس طریقے سے ہیٹ ہیٹ کا ماحول بن جاتا ہے موکری ہونے شروع جاتی ہے مطلب کا مطلب ہوتا ہے نا ایک ڈی میننگ کر دی جاتی ہے ہیومیلییشن زیادہ ہوتا ہے ابھی اوزنگ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں ابھی ایک یہ ٹرگر کا کام کر سکتی ہے تو دو فارمرز کا تو ایک آلرڈی آئے گیا ہے کہ دو فارمرز نے تو سوسائیڈ کر لیا تو پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ پیس فول پروٹسٹ کو اگر ایک وائلنس کی ٹنل میں انٹر ہونا ہے تو اس کے لئے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیول اور کیول ایک ٹرگر کی ضرورت ہے تو ہمیں یہاں پر مہاتمہ گاندی جی سے یہ انسپیریشن ملتی ہے دونوں سائیڈ سے ایک گورنمنٹ ہو یا پھر فارمر لیڈرز ہو ان کو مہاتمہ گاندی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ان پرابلمز کو ہم سلیشن تک پہنچ سکتے ہیں دیکھو ٹارگیٹ سب کا کیا ہے انڈیا کی پیس اور انڈیا کی پروسپیریٹی ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے جب ان کو ایک ہوتا نا کنسنسس لائی جائے اگر گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنی طرف سے نیگوشیشنز میں ڈاؤن ہونا پڑے تو وہ آئے فارمرز کو بھی کہیں پہ ایڈجسٹ کرنا پڑے تو ان کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ڈیموکرٹک کنٹری ہیں ہمیں نیگوشیشنز اور ڈائلوگ بیسیس پہ ہی آگے کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مہاتمہ گاندی کے بلیف کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم اینڈ کے چکر میں مینز کو اگر کمپرومائز کر دیں گے نا تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے جیسے آپ سیلیکٹ ہونا چاہ رہے ہو تو سیلیکٹ ہونے کے لئے پراپر ایگزام دوگے تو ٹھیک ہے نا باقی کسی کو گھوش دے کر کے پھر ایگزام کروگے تو وہ تو آپ نے مینز کو وائلیٹ کر دیا سمجھ گئے تو انڈ کے چکر میں آپ مینز کو خراب مت کرو کہنے کا مطلب اگر مینز اچھے ہوں گے تو اپنے آپ ہی انڈ آپ کے اچھے ہونے لگ جائیں گے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں آج کے ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے بلکل opposite ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے چاہے کچھ بھی ہو intention کچھ بھی ہو کیا ہے کیا نہیں ہے بس target کیا ہے وہ ہمیں achieve ہونا چاہیے تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں دھیان دینے والی ہیں دوسرا آج citizen کی بجائے ہم کیا بن کے رہ گئے ہیں consumer ہر ایک چیز میں consumerism کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے جبکہ citizen کیا ہوتا ہے پورے country پورے nation کے لیے سوچتا ہے کہ ہاں اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو اس کا اثر مجھے دیش میں کیا پڑے گا citizenship کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ fundamental rights لے اور مجھے ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی duties بھی بنتی ہیں پھر ٹھیک ہے اور consumerism سے پھر وہی بات ہے aspirations بڑھنے لگ جاتی ہے اور ایک چیز ہو جاتی ہے نا کہ جیسے مان لو کہ کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی card لے کر کیا رہا ہے تو اس نے بڑی محنت کی ہے مان لو اور وہ بندہ اپنے لیے card لے کر کیا رہا ہے تو اس کے لیے بڑا حسان تھا card لانا جبکہ آپ یا پھر کوئی دوسرا individual پڑائی کر رہا ہے یا پھر کہیں پھر اس کے problem چل رہی ہے تو وہ بھی اسی کار کو پھر اپنا target بنا لے گا کہ یہاں یار میرے پاس بھی ایسے target ہونے چیئے تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں کیا stress آنی شروع ہو جائے گی اور پھر stress اور anger جو ہوگا نا اس کی وجہ سے کہیں زیادہ پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہاں پر اس طریقے کا جو consumerism کا competition ہے نا اس کو side کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر pro government farmers ہیں کہاں پر anti government farmers ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر ایک independent country میں ہم جی رہے ہیں تو مہاتمہ گاندی جی نے بڑا clearly ایک چیز سمجھی تھی کہ independent country ہے پر ہو بھی گیا نا میرا دیش تو وہاں پر بھی آپ دیکھو گئے communal rights ہوئے تھے جو نوہ کھلی کولکاتا والے ریجن میں کتنے زبردست rights ہوئے تھے partition کے ٹائم پہ تو مہاتمہ گاندی نے independence کے ٹائم پہ بھی فاسٹ کیا تھا تو آپ کو اپنے means کو تو دھیان میں رکھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ division یا پھر جو separation کا درد ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے tackle کرو تب جا کر کے بعد صحیح set ہو پائے گی ٹھیک ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہو کہ پھر long term میں بڑے negative impact آ سکتے ہیں اگر یہاں پر violence outbreak ہو جائے یا پھر جس طریقے سے بھی جو ایک طریقے سے stand off چل رہا ہے فارمرز کے بیچ میں اور ادھر government کی بیچ میں ایک آپ جانتے ہو کہ noble laureate ہیں جن کا نام ہے گنار مرڈل انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا جو ہنا جتنے بھی issues کو سامنا کرنا ہے جتنی بھی troubles کا سامنا کر رہا ہے اگر ان کو واقعی میں address کرنا ہے ختم کرنا ہے تو سب سے best way ہے گاندی جی نے جو رستہ اپنایا تھا نا اس رستے کو ہم اپنائے کیونکہ گاندی جی نے بڑی محنت کر کے وہ رستہ نکالا تھا کہ non violence جو ہے نا وہ سب سے powerful weapon ہے اس world کا ٹھیک ہے ہمارے پرائم منسٹر نے سوچ بھارت mission start کیا جو کہ ایک مہاتمہ گاندی جی کا ہی ایک visionary idea تھا کہ واقعی میں cleaning اپنے آپ خود کی بھی اور اپنے آس پاس کی ہونی چاہیے تو یہ کیول physical cleaning نہیں ہونی چاہیے psychological mental cleaning بھی ہونی چاہیے skill india کی بات کرو آتم نربر عبیان کی بات کرو تو اس میں یہ بھی کہیں نا کہ مہاتمہ گاندی جی کی spirit سے ہی یہ connected ہے but point یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جو mental cleaning ہے physical cleaning کے ساتھ میں mental cleaning بھی ہونی چاہیے اور آتم نربر بھارت یا skill india کا مطلب یہ نہیں کہ وہ manufacturing کی بارے میں بات آپ کر رہے ہو نہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اور جو کمجور طبقے کے جو لوگ ہیں وہ وہ safe اور secure feel کریں ہماری country میں کہ کوئی دوسرا کر کے ہمیں یہاں پر social نہ کریں کیونکہ انگریجوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا تھا تو negotiations کا جو heart ہے مطلب جو main core ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو farmers ہیں government ہے وہ دونوں باتشیت کر کے صحیح طریقے سے matter کو sort out کریں کیونکہ ultimate target کیا ہے جی دونوں کا peace and prosperity of India دونوں کو means پر دھیان دینی کی ضرورت ہے and اپنے آپ ہی achieve ہو جائے گا ایک mutual trust لانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی respect کرنے کی ضرورت ہے آج دیکھو ماتما گاندی ہمارے بیچ میں نہیں ہے بٹھ ان سے ہم بہت ان کی جو spirit ان کے جو ideas ان کو ہم آج بھی draw کر کے ایک happy new year celebrate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ویسے happy new year in advance آپ سب ہی کو اور پڑھائی اچھے سے کرنا سب لوگ stress free رہو means پہ دھیان دو یہ article آج کا بڑا شاندہ رہے اس سال کا یہ آپ کا جو last article انہی ہوں مان کے چلو آپ کی لیے life changing ہو سکتا ہے اس article کو بالکل آتم ساتھ کرنا آپ اپنی